عوض نامہ کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے پہلے سبسکرائب پر کلک کریں اور پھر بیل پر بھی کلک کرنا نہ بھولیں ناظرین حداب ساتھ جنوری دوہزار اکیس مطابق بائیس جماعت الاول کے عوض نامہ وائس اڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے عوض نامہ کے صفحے اول کی پہلی خبر کے مطابق یوپی اور اترگنڈ میں لفظ جہاد قانون کے معاملے میں بت کو سپریم کورٹ میں سمات ہوئی اس دوران سپریم کورٹ نے عرضی قبول کرتے ہوئے دونوں ریاستوں کو نوٹس جاری کر کے اس معاملے میں جواب طلب کیا ہے بتا دے کہ یوپی میں ابھی یہ صرف آرڈیننس ہے جبکہ اترگنڈ میں یہ دو ہزار اٹھارہ میں قانون بن چکا ہے لفظ جہاد قانون کو سپریم کورٹ میں چیلنج دینے والی سماجی تنظیموں اور کانکنان کا کہنا ہے کہ اس قانون کے ذریعے پولس اور حکومت محبت کرنے والے لوگوں اور اپنے ماں باپ کی مرضی کے بغیر شادی کرنے والوں کو پریشان کر رہی ہے ساتھی یہ الزام بھی لگایا گیا ہے کہ اس کے ذریعے صرف اقلیتوں کو ہی نشانہ بنایا جا رہا ہے سمات کے دوران عرضی گزاروں نے سپریم کورٹ سے لفظ جہاد کے التظام پر روک لگانے کا مطالبہ کیا ہے حالانکہ اس پر سپریم کورٹ نے روک لگانے سے انکار کر دیا ہے دری اصنا اتر پردیش اترکھن کے حکومتوں کو نوٹس جاری کر کے صرف جواب طلب کیا ہے کسان تحریک سے مطالب دوسری جانب شائع خبر میں چیف جسٹیف آف انڈیا ایس اے بوبڈے نے موجودہ حالات پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب تک حالات میں کوئی بہتری نہیں ہوئی ہے اس لئے سپریم کورٹ میں پیر یعنی گیارہ جنوری کے روز کسان تحریک معاملے پر سمات ہوگی کورونا ویکسین سے مطالب خبر میں انڈیا کانسل آف میڈیکل ریسرچ یعنی آئی سی ایم آر کے ثابت سرورہ نے صاف کیا ہے کہ ہندوستان میں کورونا کے جن دو ٹیکوں کی اجازت دی ہے ان میں پورک یعنی قنزیر کا گوشت نہیں موجود ہے اور نہ ہی کسی بھی طرح کی کوئی کمزوری لاحق ہونے کا خطرہ ہے لہذا افواہوں پر بلکل بھی یقین نہ کریں اور بلا جھجکتی کا لگوائے ایک اور اہم خبر کے مطابق خطر پردیش کے ظلہ بدائیوں کے اگہوتی علاقے میں ایک آگنواری اسسٹنٹ خاتون کے ساتھ اجتماعی عبدالریزی کے ثانحے پر پولیس نے دو ملزمین کو درفتار کر لیا ہے جبکہ ایک کی تلاش جاری ہے اس معاملے پر لاپروائے برتنے کی پاداش میں تھانہ انچارج کو معتل کر دیا گیا ہے صفحے کی دیگر اہم خبر اس طرح ہے قومی راجدھانی میں محکمہ مویشی پروری اور ڈیری نے برفلو سے متعلق تمام واقعات کی نگرانی کے لیے کنٹرول روم قائم کیا ہے محکمہ مویشی پروری اور ڈیری نے بت کو کہا کہ ریاستوں میں برفلو کے کنٹرول کے لیے اٹھائے جارے اقدامات کی تازت تری صورتحال کو روزانہ کی بنیاد پر اپڈیٹ کیا جائے گا اور تیکری بارڈر پر کسان روزانہ نیم اڑیا مظاہرہ کرتے ہوئے مرکزی حکومت کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کسی بھی مشکل کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے قابل ذکر بات یہ ہے کہ سخت سردی اور بارش کے باوجود تیکری بارڈر پر آج کسانوں کا نیم اڑیا مظاہرہ دیکھنے کو ملا اب ادھنامہ کے جہانمہ صفحے پر شائع پہلی رپورٹ کے مطابق بلوچستان کے علاقے مچ میں گیارہ کانکنوں کے بہیمانہ قتل کے خلاف پاکستان بھر میں احتجاجی دھرنے شروع ہو گئے ہیں سانحہ مچ متاثرین کے حق میں کوئٹہ کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ڈی چوک میں بھی دھرنہ دیا گیا جس کی قیادت ایم ڈیبلیو ایم کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری نے کی بعد ادا پریس کانسن کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مچ کے شوہدہ کے حق میں لاہور اور کراچی میں بھی دھرنے جاری ہیں اگر بدھ کے روز تک کوئٹہ میں بیٹھے مظاہرین کے مطالبات تسلیم نہیں کیا گئے احتجاجی دھرنے پورے ملک میں شروع کر دی جائیں گے انہوں نے وزیر آدم عمران خان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ خود جائیں اور کوئٹہ دھرنے میں بیٹھے مظلومین کے مطالبات کو سنیں امریکی ریاست جارجیا میں سینیٹ کی دو نشستوں پر ہونے والے انتخاب میں ڈیموکریٹس کے رافیل وار نوک ریاستی تاریخ میں پہلے سیاہ فام سینیٹر بن گئے جس کے بعد سینیٹ میں ڈیموکریٹس کی اکثریت کا امکان پیدا ہو گیا ہے خبر اجنسی اے پی کی رپورٹ کے مطابق اٹلانٹا چرچ میں پندرہ سال تک پادری کی حیثیت سے فرائض انجام دینے والے رافیل نے ریپبلکن امیدوار کیلی کو شکست دے دی جارجیا میں ڈیموکریٹس کی کامیابی صدر ڈونالڈ ٹرمپ اور ان کی پارٹی کے لیے ایک بڑا دھشکہ ہے انٹرنیشنل بہادر شاہ زفر میموریل کمیٹی کی طرف سے کنوینر عارف نقوی جرمنی نے کہا کہ ہم ساری دنیا کے عزیبوں فنکاروں عالموں اور سماجی کارکنوں نیز حکومتوں اور عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ پہلی جنگ آزادی کے رہنوما بہادر شاہ زفر کے باقیات کو میامار کی راجدھانی سے ان کے وطن ہندوستان میں واپس لانے کے لیے قدم اٹھائیں تاکہ ہندوستان پاکستان اور بنگلہ دیش کی راجدھانیوں میں امن دوستی خیر سوالی برادرانہ رشتوں حب الوطنی اور سیکلدرزم کے نشان کے طور پر بہادر شاہ زفر کی شاندار یادگاریں قائم کی جا سکیں بہادر شاہ زفر نے اپنے ملک اور عوام کی آزادی اور نو آبادیتی غلامی سے نجات کے لیے جنگ میں بے مثال قربانیاں پیش کی ہیں ان کے بیٹوں اور پوتے کو قتل کیا گیا اور ان کے سر تن سے جدہ کیا گیا بہادر شاہ کو گرفتار کر کے ان کو اور ان کے اہلیہ کو بیل گاڑی سے رنگون لے جایا گیا اور وہاں قائد میں رکھا گیا وہیں ان کی وفات ہو گئی برسغیر کے آزادی کے تیہتر برس بعد بھی آزادی کی جد و جہت کے اس سورما کے باقیات میامار میں پڑے ہیں حالانکہ ان کے باقیات یعنی مٹھی بھر زمین اور ان کی دوسری یادگار چیزیں ان کے وطن میں لانے میں کوئی قانونی یا تقنیقی مشکلات خائل نہیں ہیں ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں اٹھارہ سو اکتالیس میں فرانس میں ریپبلک بن جانے کے بعد نیپولین بوناپارڈ کے جس دخاگی کو سینٹ ہیلینیا سے لاکر قومی احترام کے ساتھ دفنایا گیا اسی طرح آئیلینڈ کے رہنما سر روجر کیسمنٹ کو جنہیں تیرہ اگس انیس سو سولہ کو لندن میں فانسی دی گئی تھی پچاس سال بعد آئیلینڈ میں واپس لائے گیا اور فوجی احترام کے ساتھ دفنایا گیا آئیلینڈ کے ساتھ ساتھ تیس ہزار لوگوں نے اس تقریب میں شرکت کی تھی بھارت میں بھی ایک سکھ انقلابی ادھم سنگھ انیس سو چالیس میں لندن گیا تاکہ جلیان والا باغ میں نہتھ مظاہرین کے قتل عام کا بدلہ لے سکے چنانچہ اس نے تیرہ مارچ انیس سو چالیس کو مخائل اڈائر کو لندن کے کیسٹن حال میں قتل کر دیا اکتریس جولائی کو اسے لندن کی جیل میں فانسی ہو گئی جولائی انیس سو چوہتر میں اس کی لاش کو ہندوستان لائے گیا جس کے احترام میں اس وقت کی وزیر آزم اور صدر جمہوریہ ہوای اڈے پر موجود تھے اتراکھڑ میں ایک زلے کو اس کے نام سے منصوب کیا گیا اور اسے ہندوستان کے شہدہ آزم میں شمار کیا جاتا ہے ان مثالوں سے صاف ہے کہ ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی کے رہنما کے باقیات کو واپس لانے اور شایان شان یادگار قائم کرنے میں کوئی قانونی یا تکنیکی قباہتیں نہیں ہیں ہم عوام کے سبی حلقوں خصوصا دانشوروں اور میڈیا سے اپیل کرتے ہیں کہ اس مانگ کی حمایت کریں انٹرنیشنل بہادر شاہ زفر میموریل کمیٹی کے ممبران اس طرح ہیں فیض الدین بہادر شاہ زفر سوئم پروفیسر شاریب دولوی لکھنو پروفیسر رمیش دکشت لکھنو ڈاکٹر حارون رشید لکھنو رضا علی عابدی لندن پروفیسر اسلم سید بون فہیم اکتر لندن کشور مصطفی بون جمیل احسن اسٹاک ہوم نجمہ عثمان لندن ظہور احمد باصر آفریدی برطانیہ عارف نقوی کنوینر جرمنی ناظرین سات جنوری دوہزار اکیس کے عوضنامہ کے ریاستی صفحے پر شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق اتر پردیش کے وزیرعالہ یوگی آدھتنات نے ایم ایس پی کے تحت دھان خریداری کام کو پوری فعالیت سے کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ کاشتکاروں کو اپنی پیداوار فروخت کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو وزیرعالہ آج یہاں اپنی سرکاری رہائشگاہ پر ایک آلہ ستہی میٹنگ میں مختلف محکموں کے کاموں کا جائزہ لے رہے تھے انہوں نے کہا کہ زیر تعمیر پروجیکٹوں کو وقت پر مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ میعار کا بھی خیال رکھا جائے وزیرعالہ نے کہا کہ آزمگرہ میں ریاستی یونیورسٹی کے قیام کے سلسلے میں فوری کارروائی کی جائے انہوں نے مشن روزگار کے ذریعے نوجوانوں کو وسیع پیمانے پر روزگار کے مواقعے فراہم کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ اس کے لیے پابندیے وقت سے کارروائی کی جائے ایک دوسری خبر کے مطابق اترپردیش کے وزیرعالہ یوگی آدھ اتناف نے گیارہ جنوری دوہزار اکیس کو کرونا ویکسینیشن کے سلسلے میں دوبارہ ڈرائی رن منقد کر ویکسینیشن کے کام کی سبھی تیاریوں کا مکمل جائزہ لینے کی ہدایت دی ہے انہوں نے کہا کہ کوویڈ نائنٹین ویکسینیشن کا کام حکومت ہند کی گائیڈ لائن کے مطابق ہی کیا جائے وزیرعالہ آج یہاں اپنی سرکاری رہائشگاہ پر ایک آلہ ستہی میٹنگ میں انلاک بندوبس کا جائزہ لے رہے تھے انہوں نے کہا کہ کوویڈ نائنٹین ویکسینیشن کے پہلے مرحلے میں ٹارگٹ گروپ کا ڈاٹا فیڈ ہو گیا ہے اسی طرح دوسرے مرحلے کے ٹارگٹ گروپ کا ڈاٹا فیڈنگ کی کاروائی اولیت پر یقینی بنائی جائے اترپدیش کے وزیر ازران جناب سوری پرطاب شاہی کی ہدایت پر ایگری کلچر محکمہ پردان منتری فصل بیمہ لاکھ اکیس ہزار بیمہ شدہ کارسکاروں کی ایک سو ترپن لاکھ چوست ہزار ہیٹر رقمے میں فصلوں کا بیمہ کرائے گیا جس کے مقابلے اب تک اکیس لاکھ سولہ ہزار کارسکاروں کو اٹھارہ سو باسٹ کرو چھاریس لاکھ روپے کی بھرپائی کی ادائیگی کی جا چکی ہے سوری پرطاب شاہی کی ہدایت پر محکمہ زرافت کے ذریعہ اب تک تین سو تیہتر راکھ انتر ہزار کارسکاروں کو سوائل ہیلس کارس بھی تخصیم کی جا چکے ہیں ایڈیشنل چیف سیکریٹی داخلہ جناب آونیش کمار آوچتی نے بیند یاستی مقابلے کے ریکارڈنگ پروگرام کے شروعات آج جہاں کلا منڈپ آرڈیٹوریم بھات خندے قیسر باغ میں کرتے ہوئے کہا کہ فن اور ہنر قدرتی ہوتا ہے اور ریاض سے اسے بہتر بنایا جا سکتا ہے انہوں نے تمام فنکاروں کو پیشگی مبارک بات دیتے ہوئے مقابلوں میں زیادہ انعقاد حاصل کرنے کی نیک خواہشات پیش کی پروگرام میں موجود نوجوان بہبود اور صوبائی حفاظتی دستہ محکمہ کی ایڈیشنل چیف سیکریٹی اور ڈائریکٹر جنرل محترمہ ڈیمپر ورما نے فنکاروں کی حوصلہ افضائی کرتے ہوئے کہا کہ فنکار اپنی مٹی سے جڑا ہوتا ہے اور اس کے جدبات کافی گہرے ہوتے ہیں فیلحال کوویڈ نائنٹین کے وجہ سے حکومت ہندی کی وزارت کھیل کے ذریعے اس پروگرام کو ورچوال طور پر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے مختلف پروگراموں کے ویڈیو ریکارڈنگ چھے سے آٹھ جنوری دو ہزار اکیس تک کلا بند اپ آڈیٹوریم میں کی جائے گی پروگرام میں آج جن سرگرمیوں کے ریکارڈنگ ہوئی ان میں کلاسیکل ڈانس سولو کتھک کلاسیکل ڈانس سولو بھرت ناٹیم فلمی کانٹمپریری ڈانس گروپ فانکس سانگ گروپ پرفارمنس انڈین موزک ہینڈس گروپ شامل رہے اڈیٹور جیف سیکریٹی ٹیبو سیہ جناب امیت موہن پرساد نے بتایا کہ ریاست میں ایک دن میں مجموعی طور پر ایک لاکھ چھیالیس ہزار نو سو چوبیس کوویڈ نائنٹین نمونوں کی جانش کی گئی ریاست میں اب تک کل دو کرو سائیتالیس لاکھ اکتالیس ہزار آٹھ سو انتیس نمونوں کی جانش کی جا چکی ہے انہوں نے بتایا کہ گزستہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ریاست میں کرونا انفیکشن کے ایک ہزار ساوسٹ نئے معاملے سامنے آئے ہیں امیت موہن پرساد کے مطابق ریاست میں کوویڈ نائنٹین کی ریکاوری کے شرح اب چھان نبے پوائنٹ پانچ پانچ فیصد ہے عبدنامہ کے دارے صفحے پر آزادی ہن میں مسلم خواتین کی قربانیوں پر ڈاکٹر جی ام پٹیل کا طویل مضبون شائع ہوا ہے جس میں مضبون نگار نے بیگم حضرت محل آبادی بانو بیگم بی بی امات الاسلام حاجرہ بیگم امجدی بیگم بیگم نشاط نصہ موہانی سادت بانو رزیہ خاتون اور اربری بیگم کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے ایک اندازے کے مطابق تقریبا دو سو پچیس مسلم خواتین نے انقلاب کے لیے اپنے زندگی یہ قربانی پیش کر دی جن کو فراموش نہیں کیا جا سکتا صفحے کا دوسرا مضبون عظمت علی کا سانہ کوٹہ پر شائع ہوا ہے جس میں شیعہ فرقے کے گیارہ افراد جاب حق ہو گئے تھے آدم زندگی صفحے پر فہیم اختر شمس الرمان فاروقی پر اپنے مضبون میں لکھتے ہیں شمس الرمان فاروقی صاحب سے میرا رابطہ دوہزار بارہ میں بزریے فون ہوا چند دنوں کی گفتگو کے بعد ہی میں نہ صرف ان سے متاثر ہوا بلکہ ان کی محبت کا بھی احساس ہونے لگا ان دنوں میں پہلے افثانی مجمع کی تکمیل میں مصروف تھا اور ذہن الجا ہوا تھا کہ کس سے اپنے افثانے کے حوالے سے رائے لی جائے کئی نام برطانیہ سے بھی ذہن میں آئے اور اردو دنیا کی بھی کئی اہم شخصیتوں کے بارے میں بتایا گیا لیکن نجانے کیوں ان تمام ناموں اور لوگوں سے طبیعت مطمئن نہ ہو رہی تھی حالانکہ تمام شخصیات کرم فرمائے شمس الرحمان فاروقی صاحب پر آ کر ذہن مرکوز ہو گیا اس قیال کو میں نے برطانیہ میں مقیم معروف ڈراما نگار عدیب اور شاعر رفت شمیم کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ لکھیں گے لیکن میں نے ان کی بات نہ مانتے ہوئے شمس الرحمان فاروقی صاحب سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے فوراً نہ صرف فرضہ مندی ظاہر کی بلکہ میرے افثانی مجموعے ایک گریزہ لمحہ پر اپنی بیش قیمتی رائے بھی تھی عدو عدب میں محترم شمس الرحمان فاروقی صفحہ اول میں نظر آتے ہیں انہیں مغربی اور مشقی دونوں علوم اور تنقید نگاری پر دست رست حاصل ہے نہ صرف یہ کہ وہ بعض دیگر لوگوں کی طرح مروت جانبداری یا سختی سے پرہز کرتے ہیں بلکہ ایک سچے عالم کی طرح علوم کے اندر جھاک کر جائزہ لیتے ہیں یا تذیہ کرتے ہیں تنقید کا عالم میار اور پیمانہ تیہ کر دیتے ہیں ان تک پہنچنے میں بہتوں کے پر جلنے لگتے ہیں اگر اس میار پر کوئی تحریر گھری اتر گئی تو وہ عالمی عدب میں عالم مقام کی حقدار ہے اور سارے عالم میں اردو کا سر بلند کرتی ہے مجزباتو کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہوتی کہ شمس الرحمان فاروقی کا اردو عدب پر بہت بڑا احسان ہے انہوں نے عدب کو نہ صرف نئے خیالات سے روشناس کرایا اور کلاسیکی عدب کے ساتھ ساتھ نئے عدب کو بھی دیکھنے کا خاص نظریہ دیا ان کا نام دنیا بھر کے اردو دانی حید عدب و اترام سے لیتے رہیں گے شاہد عظیم آبادی کی یوم وفات پر پروفیسر شکیل احمد قاسمی کا مضبون صفحے کی دوسری اور آخرے تحریر قرار پایا ہے وہ لکھتے ہیں شاہد بحثیت شاعر بہت مقبول و مشہور اور معروف ہے لیکن یہ حقیقت بھی ناقابل انکار ہے کہ شاہد سوان نگار مکتوب نگار نوول نگار تاریخ نگار اور ناقد بھی ہیں اور ان کے یہ اصناف عدب بھی ماہرین زبان و عدب اور ناقدین اور محققین سے خراج یقیدت حاصل کر چکے ہیں خان بہدر کی خطاب سے سرفراز وظیفہ یاب اور ایک کامیاب انسان ہونے کے ساتھ ساتھ شاہد عظیم آبادی انسانیت کا درد بھی رکھتے تھے ان کی کتاب صورتحال کا متعلیہ واضح کرتا ہے کہ سماجی مسائل میں ان کی غیر معمولی دلچسپی تھی اٹھارہ سو پچھتر میں انہوں نے ان صداد رسومات اور اصلاح خواتین کے لیے ایک کمیٹی بنائی اس موضوع پر بزابطہ کتاب صورتحال لکھی رسم و رواج کے فضول خرچیوں پر قابو پانے کے لیے توجہ دلائی خواتین کی اصلاح کو وہ ضروری سمجھتے تھے ان کا خیال تھا کہ خواتین کے ذریعے ہی ایک اچھی سوسائٹی تشکیل پاسکتی ہے اس لیے ان کا بہتر ہونا ضروری ہے آواز نامہ کے صفحہ آخر پر پہلی رپورٹ کے مطابق اتر پردیش کے ظلہ بزائیوں میں پچاس سالہ خاتون کے ساتھ اجتماعی اسمت دری اور قتل کے بعد اپوزیشن نے ریاستی حکومت کی سخت تنقید کی ہے ریاست کے نظم نسک پر سوال یا نشان لگاتے ہوئے اپوزیشن سماج وادی پارٹی سربراہ اکلیش یادہ مہدن سماج پارٹی سپریمو مالاوطی اور کانگریش جنرل سیکریٹی پرنکا گاندھی وادرا اور عام آدمی پارٹی ریڈر سنجا سنگھ نے اس واقعے پر حکومت کے سلزنش کرتے ہوئے کہا ہے کہ بدائیوں میں خاتون کے ساتھ اجتماعی اسمت دری کے بعد حیوانیت اور درندگی کی جو خوفناک شکل پوسپٹم رپورٹ میں آئی ہے وہ دل دہلانے والی ہے بی جے پی حکومت مجرمین کو بچانے کی کوشش نہ کرے اور مقتولہ کے کمبے کو مکمل انصاف ملے بی جے پی حکومت کی غلط حکمرانی مجرمین کے لیے ڈھال نہ بنے پاکستان کے سوپ بلوچستان میں ہزارہ قبیلے کے بے گناہ اور نہتے مجدور شیعوں کے قتل عام کے مضمت کرتے ہوئے مجلس علماء ہندی کے جنرل سیکریٹی مولانا سید قلب جواد نقوی نے اقوام متحدہ سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ پاکستان میں شیعوں کے قتل عام اور منظم نسل کشی کے خلاف سخت کاروائی کرے اور حکومت پاکستان کا اس سلسلے میں معاخضہ بھی کیا جائے مولانا سید قلب جواد نقوی نے ہزارہ قبیلے کے مزدور اور نہتے شیعوں کے قتل عام پر حکومت پاکستان کے رویہ کی مضمت کرتے ہوئے کہا پاکستان میں منظم طور پر شیعوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے وہاں شیعہ محفوظ نہیں ہیں اور آئے دن قتل اور اغوا کے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں شیعوں کی منظم نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے مگر حقوق انسانی کے محافظ ادارے خاموش ہیں انجمن ترقی اردو ارتر پردیش کے صدر چودی شرف الدین صاحب و جنرل سیکرٹی محمود زفر رحمانی ایڈوکیٹ نے جنیوہ اقوام متحدہ میں اردو کو سرکاری زبان بنای جانے پر خوشی کا ادار کرتے ہیں وہ کہا کہ یہ خوش آئند خبر ہے کہ اردو کو اب عالمی درجہ بھی حاصل ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ اب تک چھ زبانیں جن میں انگریزی عربی چینی فرانسیسی روسی اور ہسپانوی زبانوں کو عالمی سطح کا درجہ حاصل تھا اور انہی زبانوں میں اقوام متحدہ کی کاروائیاں اور پیغامات جاری کیے جاتے تھے لیکن اب اقوام متحدہ کے سیکریٹی جنرل میٹر گوٹریس نے اردو ترجمے کے ساتھ نشریہ جاری کر کے اردو کو عالمی زبان کا درجہ دے کر ایک بلا کارنامہ انجام دیا ہے انجمن ترقی اردو نے حکومت ہند اور صوبائی حکومتوں سے بھی اردو کو سرکاری زبان کا درجہ دے کر اردو والوں کی اس درینہ مانگ کو پورا کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے اردو کے عالمی شہد یافعہ نقاد محقق شاعر عدیب اور دانشور شمسر رحمان فاروقی کے انتقال پر ہندوستان کے علاوہ پوری اردو دنیا میں ان کی یاد میں تازیتی جلسے منقد کر کے ان کی ناقابل فراموش عدبی خدمات کو خلاج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے اس سلسلے میں بہرین کی قدیم اردو تنظیم فروغ اردو کے زیر احتمام آٹھ جنوری کو جلسے میں محمود فاروقی ڈاکٹر مہر افشا فاروقی ڈاکٹر ہارون فاروقی اظہار خیال کریں گے اعزاد رزوی محمود سوسائٹی لکھنوں کے زیر احتمام اتر پردیش حکومت کے سابق وزیر ڈاکٹر شیما رزوی کے یوم پیدائش کے موقع پر آج تکیہ منشی گنڈ ڈالی گنڈ میں کمبر تقسیم پرگرام کا انعقاض کیا گیا سوسائٹی کے جنرل سیکریٹری آصف زما رزوی نے بتایا کہ ڈاکٹر رزوی اپنی زندگی میں ہمیشہ مفاد عامہ کے کاموں میں بہت چل کر حصہ لیتی تھی ان کی اسی سوچ کو قائم رکھنے اور آگے بڑھانے کے لیے سوسائٹی ہر سال ان کی یوم پیدائش پر سماجی خدمات کا پروگرام منقض کرتی ہے پروگرام میں مہمان خصوصی شفاعت حسین ڈیریکٹر اتر پرزیش وقف و ترقیات کارپوریشن نے کمبل باتنے کے بعد کہا کہ ڈاکٹر شیمالیزوی نے بہت ہی کم عمر میں اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے ایک مثال پیش کی اس موقع پر گل محمد ڈیویزنل صدر بی جے پی اقلیتی مرچہ ڈیویزن بلال احمد سابق ڈیویزنل صدر بی جے پی کے ساتھ پانے کے لیے ہمارے وارس ایپ نمبر سیس تری نائن فور زور ٹو سیون نائن ونیٹ پر آرڈر کر سکتے ہیں ہمیں پھرکنے اور ہماری حوصلہ وزائی کے لیے ایک بار موقع ضرور دیں